ساتھی و آدھاب آپ کا استقبال ایک بار پھر ہمارے چینل شمع اردویزی پہ آج ہم پڑھیں گے این آئی ایو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر بائیس محمد الوی محمد الوی کا شمار جدید بھردو شورہ میں ہوتا ہے ان کا تعلق صوبہ گجرات کے سنتی شہر احمد آباد سے ہے اسی شہر میں ان کی ولادت انیس سو ستائیس کو ہے الوی کے خاندان میں مذہبی اور سخافت روایت کی پازداری کو ہمیشہ امیت حاصل ہے محمد الوی کی شاعری میں فکر و روایات کی بھرکن نمائنگی ملتی ہے ان گلے نے دائے پڑھنے میں تھوڑی سی آسان الوی کی غزلے اور نظمیں دونوں ہی طبعہ آزمائیں اسی لئے انہیں دونوں سندوں پر غورہ سنے ان کی شاعری کائنات میں ذاتی حالات و قیفیات کے ساتھ ساتھ فطرت گاؤں کے مناظر کھیت کھلیان گھر، خاندان، بیو، بچے، محلہ، گلی محلہ درمیان مسلم سماج کے تحزیبی، ثقافتی، مذہبی، صورتحار و ماضی کی یادوں کو مرکزی مقام آج اس لئے الوی کی شاعری میں پیڑ پودے، چریند، پریند، اول، دہی اور خزبائی زندگی سے متعلق الفات کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں الوی کی شاعری کے چار مجموع اب تک شائع ہو چکے ہیں اور ان کے نام فالی مکان آخری دن کی تلاش تیسی کتاب اور چوتھا اسماء اور ایک کلیت رات ادھر ادھر نوشن الوی کی شاعرانہ عظمت کا اطراف کرتے ہیں انہیں ساتھی اکیڈمی اووٹ سے بھی نواز کرتے ہیں الوی کے اشار میں لطافت مسررت اور تازگی کا راز یہی کہ اپنے شہر میں ہنر سے معنوس الفاظ کو ایسے ایسے انوکھے معنی کے طرف مور دیتے ہیں کہ کہیں کہیں سے بات نہیں نہیں سی لگنے لگتی اس طرح محمد الوی کی شاعری سہل ممتنہ سے عبارت ہے اس سبق میں ہم محمد الوی کی جس غزل کا مطالعہ کریں گے اس میں زبان اور ریان دونوں سطح پر ان کی شاعرانہ خصوصیات موجود ہیں پہ چلیئے ان کی غزل پڑھتے ہیں دروازے پر پنجرے میں دھوتا ہوگا جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا اب بھی گاؤں میں نوٹنکی آتی ہوگی کٹ پتلی کا کھیر اب بھی ہوتا ہوگا پھر اپنا بچپن آنکھوں میں گھوم گیا ایک بچہ سکول میں پھر دھوتا ہوگا سارا جنگل بھرا ہوا ہے پیڑوں سے جنگل میں بھی پیڑ کوئی بوتا ہوگا کس نے گھر کی پہلی اینٹھ رکھی ہوگی سب سے پہلا حل کس نے جوتا ہوگا کوئی نہیں کہتا اب الوی جاگو بھی دن چڑھ آیا اتنا کوئی سوتا ہوگا بہت اچھی لگی غزل اور پوتے پڑھتے سمجھ میں بھی آگئے لیکن اسے آگئے اب اور زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں مشکل الفاظ معنی دیکھ لینے سنت کاروباری پازداری لحاظ نوٹنکی ایک قسم کا ڈرامائی کل جس میں رخص موسیقی کے ساتھ تماشا دکھایا جاتا ہے حل کھیتی اور باغبانی کے لئے زمین تیار کرنے کا ایک مسکوس ہوگا اختتامی سوانے زیر مطالہ غزل کا مطلع اور مقتعہ کے اشار کی تشریح اپنے لفظوں میں کی تھی تو اس کی تشریح کر دیتے ہیں غزل کی دروازے پر پنجرے میں توتا ہوگا جھوٹے برطن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا اس شیئر میں خیالات اور احساسات کا بیان کیا گیا اس کا تعلق شہد شاعر کی ذاتی اور ان کے گردبیش کے سماجیاں جزا شاید ایک ترقی آفتہ حید اور سوسائیٹی میں اس خزبائی زندگی اور سماعت کو یاد بچپن کا زمانہ گزارا اس وقت کا منظر شایر کی آفتہ ہوسا ہوا رام طور پر گھر کے دروازے پر پنجرے پر توتا ہوا کرتا تھا اور گھر کے جھوٹے برطن گھر کے بڑے وزن شخصیت یعنی مات ہویا گویا آج جب کہ شایر گاؤں چھوڑ کر شہر کی ترقی آفتہ زندگی سے اپنے بچپن کی ازبائی زمانے کو یاد کر کے ایک غم کی لذت تمانیت محسوس کرتا تصور کرتا وہاں زندگی آج بھی اسی پنچوں پر رما دمہ ہوئی اب اگلا شہر ہے کوئی نہیں کہتا اب علوی جابوں بھی دن چڑھ آیا اتنا کوئی سوتا ہو بختے میں شایر نے خالص ذاتی حوالے سے کام دیتے ہو اپنی غزل پیش کی قضاء کے نقطہ عروج پر گوش آ گیا اور بچپن سے وابستہ انہی یاد ہو شایر اپنے بچپن میں ان کو یاد کر رہا ہے جب وہ دیر سے سوتے تھے ان کی ماں ان کو بار بار چلا گیا شایر کا کہنا ہے یہاں پہ جو ہے بھائی شایر کے اپنے جو ہے اس کو یاد کر رہا ہے بچپن کو اور جو ان کی ماں بھائیرہ برطن دھوتی ہے اس کو بھائی شاہر ہے چیک ہے اب اس کے آگے جو ہے اگلا کوششن ہے کہ گاؤں اور قضبوں بچوں کی دلچسپی کے کھیل تماشوں کا ایک فیرست بنائیں آتا نہیں ہے ایسے پھر بھی آپ بنا سکتے ہیں نوٹنگی گھٹ پتلی رامہ وغیرہ ہم یہاں پہ غزل کے بارے میں اپنے خیالات پیراہی راف میں تحریر کیجئے ٹھیک ہے جی کہنا ہے غزل اردو شاعری کی قدیم ترین روایات ہے اس کے لغوی معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا اس میں شاعر کی دل کی کیفیت اور جذبات کا اظہار کرنا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس میں کمسم پانچ اشار ہوتے ہیں پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ردیب ہوتے ہیں غزل کی غزل عرب کی ایجاد ہے خسیدے کی تمہید یعنی عاشق و معشوق کی بات تو سور ہوتا ہے جس سے وہ غزل کہا گیا ہے جو بعد میں الگ سن شاعری بن گئی عربی سے سن فارسیم آئی یہاں اس میں رنگین اور نکھار آیا اور اردو میں آتے آتے ہیں مزید وسط مل گئی غزر مختصر اور جامع الفاظ ہونے کی باوجود خیالات کی رنگینی دلکشی لہجے کی تاثر سوز و گداس کے حالات اور زبان کی سادھی اور روانی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ شاعری کی اور سنف سے منفرد ہے محمد الوی کے شامل نساب غزل میں استعمال قافیوں کی ایک فہر استعمال قافیہ اسے کہتے ہیں جو کسی شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے الوی کے شامل نساب غزل میں استعمال قافیوں کی فہر استعمال من درجہ زید ہے یہ کے لئے لکھی بھی نہیں ہے غیرہ سوال اگلہ کے محمد الوی کی شاعری کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بن گئی ہیں محمد الوی جدید جدید دور کے شاعر ان کی شاعری عام حالات اور مسائل عمومی انداز میں بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ شاعری میں سہل ممتنہ کی بھی خصوصیت پھائی رہی ہے ماضی کے حوالے سے حال کے منظر نگاری میں محمد الوی کی شاعری کے اہم خصوصیات ہیں مثلا الفاظ سے اپنی شاعری کو گریز رکھنا محمد الوی کی امتیاز یہ خوبی معنی ہے یوں تو الوی محسوسات کے شاعر ہیں مگر اپنے محسوسات براہرات بیان کرنیتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی حوالے سے پیش کر اس غزل کے پانچوے شہر کی تشریح اس طرح کیجئے کہ اس کی تیزی و سمالی پس مندہ ہم جہاں پہ ہے کہ بھئی مذکورہ والا غزل چھے بند پر مشتمل ہے غزل کا پیرہ مشتہ مطلع ہے جس میں شاعر اپنی ایک ترقی یافتہ ہے سوسائیٹی میں قضبائی زندگی اور سماج کو یاد کر رہا ہے جہاں اس کا بچپن بھی تھا اس وقت کا منظر اس کی آگوں میں شاعر کہتا ہے کہ گھر کے دروازے پنجے میں توتا ہوا کرتا تھا ساری باتیں مطلب اپنی جو ہے اپنے سماجی زندگی کی جو جو باتیں وہ سینوں کا طائق ہے ٹھیک ہے یہ بوری اس کی خصوصیات ہیں آپ یہاں سے نوٹ پر اب یہاں پہ جو سوال ہے یہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال آیا تو رہا تھا زون کر لیے کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مقتہ اور مطلع میں فرق کو واضح کیجئے غزل کے پہلے شہر کو مطلع کہتے ہیں اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردی ایک مثال ملائے جاؤں دروازے پر پنجرے میں توتہ ہوگا جھوٹے ورطن گھر میں کوئی دھوتا توتہ اور دھوتا کافیہ ہوگا یہ کافیہ ہے جبکہ ہوگا ردیف ہے کسی طرح غزل کے آخری مصرے کو مقتہ کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص گارتا جس نام سے وہ مشہور کوئی نہیں کہتا اب الوی جاغو بھی دن چڑھ آیا اتنا کوئی سوتا زیر نظر شہر میں الوی شاعر کا تخلص ہے شاعر اپنے تخلص شہر کے آخری مصر میں بیانا تو امید ہے کہ آپ کو الویڈیو بنائیے میں نے عمد الوی کے نیویس سبخ نمبر باریس پسند آئیو کی ویڈیو پسند آئیو کمنٹ کریے سبسکرائب کریے پی ڈی ام ڈسکرپشن میں اگر اپنے ویڈیو پسند آئیو سبخ ڈیو پسند آئیو شکریہ